سب لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ کسی جاہل کسی نواقف کو کسی مسجد یا مدرسے کا متولی یا وقف کا متولی اور ٹرستی بننے کا حق نہیں ہے وہ ٹرستی اور متولی بنے گا تو مسجد اور مدرسے کی ناقدری کرے گا علماء کی ناقدری کرے گا اس سے دین کا بھی نقصان ہوگا مسجد اور مدرسے کا بھی نقصان ہوگا اور مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا مفتی محمد صاحب بادولی نے اس ویڈیو میں ضرور آخیر تک پوری سنیں اور اتنا شیئر کرے اتنا شیئر کرے اتنا شیئر کرے کہ ہر ہر گاؤں کے مسجد کے متولیوں مدرسے کے ٹرستیوں تک کہ یہ ویڈیو پہنچ جائے ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے جو پیسے کھا جاتے ہو وقف کی پروپرٹیوں کو ضائع کرتے ہو برباد کرتے ہو ایسوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ متولی بن کر کسی بہتوں پر جبے رہے ہیں اور سن لیجئے میں ساپ بات آپ سے عرض کروں گا شریح بات کہوں گا جو کہوں گا آپ سے اگر آپ کو وقف کا نظام چلانے کے لیے مسجد مدرسے کا نظام چلانے کے لیے جو شرعی مسائل ضروری ہے اور جو اس وقت تک کہ گورنمنٹ کے قانون ہے وقف کے اس کی جانکاری نہیں ہے اور آپ اس کے لائک نہیں کہ آپ اس کی جانکاری لے رہے تو بلکل جائز نہیں کہ آپ متولی کے عہدے پر چمٹ کے رہے رات ہونے سے پہلے سورج ڈھوگنے سے پہلے استفادے کے لیے اور حضر ہو جانے ہوگا کسی حال کہ ان کو لیاقت نہیں کہ اس منصف پر چمٹ کر کے بیٹھے رہے اس لئے کہ یہ شریعت کا معاملہ ہے یہ کوئی معمولی کھیل کھلو نہ تھوڑا یہ اور یاد رکھ لو ایک قصہ میں عبرت کے لیے سنایا کرتا ہوں حضرات کسی مرنے والے کی بری بات کبھی کہنی نہیں چاہیے ہمارے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ہم سب کو بری موت سے حفاظت میں رکھے انتقال کے بعد اس کے پورے بدن کے اوپر کالا بنا گیا ہے انتقال ہوتے ہی اس کا بدن کالا ہو گیا ہے اور بدن کے اوپر ڈراؤنی چیزیں فوڑی فونسی جیسے نکلنے لگی لوگ حیران تھے بیچارے نے زندگی میں کیا بنا کیا ہوگا کہ مرتے ہی یہ سزا شروع ہو گئی سنو کان کھول کر کے اس کے بڑے بیٹے کو پوچھا گیا کہ آپ کے ابباجان سے ایسا کونسا گناہ ہوا تھا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے ابباجان کا ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے ہی میرے باپ کو عبرتناک سزا ہوئی ہے اور وہ گناہ یہ کہ میرے اببہ مسجد مدلسے کے متولی رہے اور پیسوں کے بارے میں انہوں نے کبھی احتیاط سے کام نہیں دیا مسجد مدلسوں کے پیسے چیٹ میں لے کر آئے اور گھر کا کوئی سامان خریدنے کی ضرورت پڑی تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اسی پیسے میں سے گھر کا سامان آ جاتا تھا کہ یہ جو حرام کا مسجد کا مدلسوں کا مال کھایا مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مرتے ہی میرے باپ کو یہ سزا عبرتناک شروع ہو گئی ہے حضرات میں آپ کو کہوں کوئی میرے گھر میں سے چوری کر لے رہے مجھ سے آگر معافی مانگ لے رہے میں معاف کر دوں گا انشاءاللہ اللہ بھی اس کو معاف کر دیں کہ وہ خدا سے معافی مانگیں لیکن وقفوں کا پیسہ چندے کا پیسہ لوگوں کے ڈانیشن کا پیسہ اگر اس کو تم نے غلط طریقے سے کھایا تو کس سے معافی مانگ لے جاؤ گے پوری قوم سے کیسے معافی مانگ ہو گئے اس کی معافی کی کیا شکل ہو گی اسے لے وقفوں کی پروپرٹی وقفوں کا چندہ اور اس کی انکم کو ضائع اور برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ دنیا میں رسوائی ہے آخرت میں خطرناک سزا ہے اور میں آپ سے آگے کہوں کہ حضرات یہ چند چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ منہوز رکھیں آپ جنرل ہی ہماری مسجد مدرسوں کے اندر یہ چیزوں کا کوئی انتظام نہیں ہے آڈٹ نہیں ہوتا پابندی سے آڈٹ کروا ٹرسٹوں کے ٹرسٹ ڈیڈ سلامت نہیں ہے اس کو سامنے رکھو اور جمعہ کو پیٹی کھولو جمعہ کے بعد تو دو آدمی کی حضری میں کھولو تاکہ کسی کو شک نہ ہوئے کہ متولی صاحب ایک جگہ کے بارے میں سنا یہی سورت شہر میں کہ جمعہ کا گھلہ جیسے ہی آیا متولی صاحب نے اس میں سے پیسے لے کر مسجد کے خادیم صاحب کو کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے اور اب تک جو پروپرٹیاں ہماری رجشٹر نہیں ہیں ان کو جلدی جلدی رجشٹر کروا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ بھارے